السلام علیکم ایک بہت ضروری ویڈیو میسج ہے جو کہ ایک اعلان کیا گیا ہے ایمبیسی آف پاکستان کی طرف سے سب کے لیے جو بھی پاکستانی امان میں ہیں اور اگر جی سی سی گلف کنٹری و خلیج ملکوں میں ان سب کے لیے بھی میں تو بولوں گا دنیا میں کہیں سے بھی ان سب کے لیے اس ویڈیو میں میسج ہے کہ جو سوشل میڈیا پر پوسٹنگ آج کل کر رہے ہیں کچھ لوگ گالی گلوچ کر رہے ہیں گالیاں وغیرہ دے رہے ہیں اور سیاست پر لڑ رہے ہیں پولیٹکس پر بہت ٹائم سے تو بتایا گیا ہے جو لوگ ٹک ٹوک میں انسٹاگرام میں تو یہ کہوں گا فیس بک انسٹاگرام یوٹیوب جو بھی سوشل میڈیا کے پلیٹفورم ہے جو اس کا غلط اسعمال کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں سیاست پولیٹکس پر لڑائی کر رہے ہیں یا کسی کو ماں بہنوں کی گالی دے رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں کوئی کیا کوئی جو ہے لیڈیز کے رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں فہاشی وغیرے کچھ بھی چیز پوسٹ کر رہے ہیں یا لائف میں بیٹھ کے بیک وغیرے مانگتے ہیں کچھ ایسے چیز کرتے ہیں لائف میں بیٹھ کے وہ لوگ جو غلط جو ہے ڈریسنگ غلط جو ہے چیز گالیاں دیتے ہیں فلیک ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں پوائنٹس لے رہے ہیں اور جو ہے پیسے کمارے لائف سے اور کچھ جو ہے گالیاں دے رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ چیز ہو رہی جن کو پتا ہے ان کے لیے یہ میسج ہے سعودی عربی امارات سب کی قانون کے جو قوانین آپ کو بتاؤں گا کہ سیاست کے اوپر ان کے جو ہے فائن اور جیل کہتا ہے کہ آپ کو پتا چلے اور کیا ہوتا ہے جب آپ کرتے ہو صحیح قانون ہے جب آپ کسی ملک میں گئے ہو آپ کا اگر حق بنتے ہیں کہ آپ پولیٹکس کے ساتھ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے کی بیزتی کرو دوسرے کی یہ امان میں اور گلف کنٹریوں میں یہ علاو بلکل بھی نہیں معنی ہے کہ آپ سیاست پر لڑتے ہو اگر آپ کا حق ہے تو اس کو اپنے دل میں رکھو لیکن یہاں پر ان ملکوں میں نہیں چلتا آپ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے کوئی کرے یہاں کے لوگ بھی تو ان کو بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں بنگلہ دیش کے جو کچھ بائیوں نے کی ان کو جو پکڑ لی تھے پچھلے دو ہفتے پہلے امارات گورنمنٹ نے ان کو جو عمر قید بھی دیئے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بیچار اپنے گھر سے دور رہیں گے تو بہت ساری چیز اس میں آتی ہیں اس کے علاوہ یو اے اے کی طرف سے امارات کی طرف سے پاکستان کو بولے گئے تین چار دن پہلے کہ جب بھی آپ کوئی لوگ بیچتے ہیں پاکستانی باہر ان کو سمجھائے کرے ان کو یہ ان کو بتائے کرے کہ باہر ملک میں کیسے رہنا ہے کیونکہ بتائے گئے پچاس فیصد ففٹی پرسن تک تقریبا کرائم میں پاکستانیز ہیں جو بتایا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق جو کہ جیو کے بھی بتایا گیا تو اور الگ الگ خبروں کو اب باقی جو اپ ڈیٹ ہے سب کو پتا ہونا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ کوئی غلطی کرو میں ویڈیو میں پوری بات بتاؤں گا کمنٹس آپ لوگ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو سنیں اس کے علاوہ دبائی گورنمنٹ کے طرف سے بتایا گیا کہ تقریبا نائن تاؤزن کے آس پاس پاکستانی جو امارات کی جیلوں میں دبائی کے یو اے اے کے الگ الگ جیلوں میں نائن تاؤزن سعودی کی جیلوں میں تقریبا نائن تاؤزن پلس ساڑے نو ہزار تک سعودی کی جیلوں میں پاکستانی ہے اس کے علاوہ الگ الگ ملکوں میں قطر کی طرف سے بھی کمبلین کی گئی الگ الگ ملکوں کی طرف سے لیکن اب اس کا کیا کرنا ہے چوپانے سے کچھ نہیں ہوتا کہ اس ملک کا نام اس ملک کا نام کبھی بھی کوئی چیز نہیں بتا رہتے ایشین 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 ملک کے ساتھ لیکن اب کلیر بتا آئے گیا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہم ایک میسیج یہ دے سکتے ہیں کہ آپ جب کوئی چیز کرتے ہیں آپ کی وجہ سے آپ کا ملک ملکی بدنامی ہوتی ہے آپ اپنے ملک کے جو ہے ایمبیسیٹر اور سفیر ہو جب آپ کوئی چیز غلط کرتے ہو تو وہ کرائم میں جاتا ہے اور جو باہر سے آنے والے لوگ ان کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے لوگ اس ملک کے جو ہیں ہمارے جیلوں میں اس ملک کی جیلوں میں جب ایسے ہوتا ہے تو جو نئے آنے والے لوگ ان کے لئے مسئلے بنتے ہیں وہ بیچارے مجبور پریشان یا کوئی بھی لوگ چاہے وہ کسی بھی کٹیگری میں آئے سپیشلی جو لیبر میں آتے ہیں ان کے لئے بہت مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ بیک مانگنے کی ویزو پر جا رہے ہیں باہر رہتے ہیں بیک مانگنے شروع کر دیتے ہیں الگ الگ ملکوں میں سب سے بڑی شکایت پوری دنیا میں یہ ہے کہ یہ کچھ پاکستانی ایسے کرتا ہے ہر کوئی نہیں کرتا بہت اچھے اچھے لوگ جنہوں نے تیس سال چالیس سال پچاس سال سال ان ملکوں میں گزارے اچھے عزت احترام کے ساتھ لیکن اب سوشل میڈیا آگیا ہے یا کچھ زمان آگے بدل گیا ہے تو کچھ لوگ غلط چیزیں کر رہے ہیں یہ چیزیں نہ کریں یہ میسج کو آگے شیئر کریں اس کے علاوہ جیسے میں آپ کو بتا دیا یو اے ای کا بھی اور سب ملکوں کا بھی بیک مانگنا چھوڑ دیں اچھے محنت مزدوری کریں چیز کو کھمائیں اب امان کا قانون دیکھ آرٹیکل نمبر ون زیرو ٹو جس میں بتایا کہ تین مہینے سے تین سال تک کی جیل ہو سکتی فائن وغیرہ پھر وہ کورٹ کا فیصلہ ہے یا جیل کی کتنے جیل ہو سکتی جو بھی کسی بھی ملک کے وزیر بادشاہ یا کسی کو امان میں گالیاں دیں تو سیاست پر لڑنا چھوڑ دیں اچھے اچھے میسیجز آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا کا اگر آپ استعمال کر رہے ہیں فنی ویڈیوز بنایا یا کوئی بھی چیز کریں اچھے چیز یا اچھے انفرمیٹیوز بنا سکتے ہیں غلط چیزوں کو شیئر کرنا اور بنانا چھوڑ دیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں